اسلام علیکم جی یہ ہے جی صبح کا ساڑھے چھے بجے کا ٹائم اور باہر کا ویدر دیکھیں چھوٹیاں ہیں بچوں کی بچے کر رہے ہیں آرام اور آپ کو پتہ ہے ہم نے تو نماز قرآن کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے دیکھیں سورج کیسے نکل رہا ہے باہر ایسی چل رہے ہیں نا لوگوں کے اس کی وجہ سے بڑا ہی شعور ہے یہاں پہ ہے تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج جی ادھر کھانے میں میں بنانے لگی ہوں چنے کی دال والا پلاو مجھے دار چٹ پٹا سا ثاشتے ہیں ککھانے لے چوٹ پٹی چیز کھانے کو کہا رہا تھا تو میں نے کہا چلو آج چنے کی دال والا پلاو بناتے ہیں اور چٹ پٹا بھی ہو جائے گا چوٹ چوٹ بھی ہو جائیں گے کیونکہ دال چوٹ میں آپ کو پتہ ہے دال چوٹ میں بڑے مزے کے لگتے ہیں لیکن میں نے کہا چلو آج چنے کی دال کا پلاو بناتے ہیں تو یہاں پر پھر میں بنانے لگ گئی جی چنے کی دال کا پلاو یہ میں نے پین میں آئل ڈال لیا ہے آئل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو یہاں پر جی آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ایک بادیاں کا پھول یہ چار سبز الائچیاں ایک بڑی الائچی یہ دو تیز پتے اور ایک سینمن سٹک یہ اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس کی اچھی سی سمیل آئے پلاو کے اندر تو یہ جی آئل میں تھوڑے سے بھون چکے ہیں بڑی زبردہ سمیل آنے لگ گئی ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ براؤن پیاز آج میں جھٹ پٹ والا کام کر رہی ہوں میں نے یہاں پر براؤن پیاز ڈالے ہیں آپ دو میریم سائز کے پیاز لے کر ان کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں میں نے کہا چلو یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو آج جھٹ پٹ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گھرمیوں میں کچن میں کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا تھوڑا سا ان کو بھون لیں گے یعنی ہلکے سی یہ سوفٹ ہو جائیں بڑا کرارا سا بڑا مزیدار سا یہ پلاو بنتا ہے چنے کی دال کا نا آپ میں سے کس کس نے یہ بنایا ہوا ہے چنے کی دال کا پلاو تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا یہاں پر جی پیاز میرے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہسن ادھرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ ہے یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جھٹ پٹ ہمارا پلاو بن جائے گا کیونکہ پیاز ہم نے اس میں براؤن ڈال دیئے ہیں validation کا پیائی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں باقی مسائلے بھی ڈال دیں گے 1 تی سپون ڈالوں گی زیرے کا 1 تی سپون ڈالوں گی گھرم مسالہ پاورڈر 1 تی سپون ڈالوں گی اس میں سکا دریا پاورڈر تھوڑی سی ڈال دوں گی اس میں لال پوٹی ہوئی مرچیں اس کا فلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے 1 تی سپون ڈالوں گی اس میں نمک کا اس کو کرنے گے نکس تھوڑی سی اس میں لال مرچیں بھی ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بعد میں پھر میرا بیٹا عبدالل نہیں کھاتا زیادہ سپائسی ہو جائے پھر وہ نہیں کھاتا بہت جلدی یہ پلاو بن جاتا ہے گرمیوں میں یہ بہت زبردست پلاو ہے چنی کی دال کا زیادہ دیر آپ کو کچن میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہاں پر جی لسن ادرک ڈال کے میں نے مسالے ڈال کے اچھی طرح سے پونڈ لئے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا مسالہ بن گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تین ٹماتر لے کے میں نے ان کو بلینڈ کر لیا ہے ٹماتر دراصل میں میں نے فریزر میں رکھے ہیں ان کا چھلکہ میں نے اتار دیا تھا اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح پکا لیں گے تک کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پاک جائے اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور اب میں اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے پکا لوں گی تک کہ جو ٹماتر ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں پڑے دیرے اس کو کور کر دوں گی یہاں پر دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح پاک گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا مسالہ پکا ہے اس کے ساتھ ہی نا اس میں یہ جو میں نے ڈال بوائل کی ہے نا چینے کی یہ دیکھیں اتنی سی ہے زیادہ نہیں اس کو میں نے گلایا ابھی اس میں ہے یہ اس کا کرنچ نہیں زیادہ ختم کیا یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مسالے کے ساتھ بھون لیں گے یہ تقریبا میں نے نا ایک کپ ڈال لی ہے تو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ نا اب ہم بھون لیں گے یہ میں اس میں تھوڑی سی نا املی بھی ڈال دوں گی میں املی ڈال رہی ہوں آپ اس میں آلو بخارے ڈالیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پلاو وغیرہ میں آلو بخارے بہت مزے کے لگتے ہیں میرے آلو بخارے ختم ہو گئے ہیں تو میں نے اس لیے اس میں یہ ڈال دی ہے املی آپ کے پاس آلو بخارے ہوں تو آپ آلو بخارے ڈالیں اس کا فلیور جو ہے نا یہ چین کی دال کے پلاو میں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو میں بھون لوں گی اچھے طریقے سے اس میں ساتھ آٹھ سبز مرچیں بھی ڈال دوں گی فلیور کے لیے یہ آپ پلاو بنا کر دیکھیں بڑا مزے کا پلاو بنتا ہے یہاں پر دیکھیں جی دال کو میں نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی تو یہ جس میں میں نے دال کو بوائل کیا تھا وہ بھی پانی اسی میں ڈال دوں گی نہیں یہ میں ڈال دوں گی اس میں ایک کپ اور یہ میں نے ڈال دیا ہے جی اس میں یہ دو کپ پانی کے کیوں کہ میں نے جو چاول لیا ہے وہ ڈیڑ کپ لیا ہے میں نے چاولوں کو میں نے 20h پہلے بھگو دیا چاولوں کو پہلے نے holy میں نہیں ابھی picklesتے تو آپ پھر اس میں پانی زیادہ لگا ہے کیونکہ میں نے چاولوں کو 20h پہلے بھگو دیا تھا اس لیے میں نے اس کو پانی براگار کا لگایا تو میں کروں گی کھوڑا سا کھبر جیسے اس کو کی بوائل آئے گا ہم اس میں ڈال دیں گی اس پر میں تھوڑا سا یہ لی vamp نرے چوڑ دوں گی لیمون نے چھوڑنے سے چاول نہیں ٹوٹتے کھلے کھلے سے چاول بنتے ہیں لیکن میں نے اس میں لیمون بھی نہیں چھوڑ دیا اب یہاں پر چیک کر لوں گی میں نمک ہاپ تی سپون میں اس میں نمک کا اور ڈال دوں گی کیونکہ ہم نے چاول بھی ڈال لیا تھوڑا سا اس کو کبر کر کے میں پکا لوں گی یہاں پر جی اب عبدال کر رہا تھا لیمونگ ڈوم سے ویکیوم کیونکہ میں نے یہاں پر ویکیوم کرنے کے لیے یہ رکھا تھا تو اس نے فوراں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ممہ میں کروں گا سمر وکیشن ہے نا وکیشن میں بھی بچے کیا کریں بس بچوں نے ادھر ادھر اپنے کام کر کے تو اپنا ٹائم تو سپینڈ کرنا ہی ہے نا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ویکیوم کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں جی پانی ہمارا کیسے مارا ہے اوبالیاں دوسرے چولے پر میں نے رکھ دی ہے ہسمن کے لیے چائے ان کو پی نہیں تھی چائے تو میں نے کہا چلیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بنا دیتی ہوں کیونکہ بندہ جی دو کچن چاہ جائے نا پھر چھوٹے دی لگ جان دی دوڑ اے بھی کام کار دو وہ بھی کام کار دو بس پھر بندہ کو امدہ ہی رندہ تو یہ دیکھیں پانی ہمارا اچھی طرح سے اوبال گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول دیکھیں جی یہ میں نے چاول اس میں ڈال دیں گے ہیں یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ چاولوں کا بھی گوکے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی چاولوں میں سے پانی جو سارا ہے وہ سارا ڈرائے ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو لگا دوں گی دم اس کو میں زیادہ نہیں ہلاوں گی ورنہ چاول میرے ٹوٹ جائیں گے تو اس کو میں اب چولے کی آنچ کو کروں گی ہلکا اندھر کو لو کر دوں گی اور اس کو لگا دوں گی دم ہزبین کی چاہے بھی بن گئی ہے اب میں ان کو دیکھ کے آتی ہوں بس اسی طرح سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہاں پہجی ہو گئے ہیں تقریباً دس پندرہ منٹ اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے چاول یہ دیکھیں کتے مزیدار ہمارے چاول دیں گے ایک دفعہ ان کو مکس کر کے پھر دم لگا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں ان کو دم لگ جائے اچھے طریقے سے اوپر نیچے ان کو ہلا دیتے ہیں یہ ہی میں نے اس کو ہلا دیا ہے اب اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ میں سبل دھنیا تھوڑا سا اور اس کو میں دھن پہ رکھ دوں گی دوبارہ سے دس پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں جی میرا عبدال کیا کر رہا ہے یہ اس نے مجھ سے پاسٹا جو ہے یہ اس نے بوائل کروایا ہے اور آپ دیکھیں گی کیا کر رہا ہے یہ کیا بنا رہے ہو بیٹا آپ اسلام علیکم پاسٹا تینگا ہولو دیکھیں اس طرح اس نے نا یہ ساری سٹکس کے اندر پاسٹا لگا لیا ہے یہ اس نے youtube میں سے کہیں سے دیکھا ہے تو اس نے یہ سارا لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر اندر ڈالتا جا رہا ہے یہ دکھاؤ آپ کیسے ڈال رہے ہو اسے اس کو لے کے پاسٹا کو آگے کر کے کرو نا یہ دیکھیں اس کو ایسے اس کے اندر ڈال رہا ہے پاسٹے کو بوائل ہے نا تو وہ جلدی سے ہی یہ وڈن سٹک کے اندر جا رہا ہے جس میں ہم یہ ٹکے وغیرہ بار بھی کیوں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ سارا یہ دیکھیں کتنے زبدس بنتا جا رہا ہے یہ یہ دیکھیں بچے بینا بچے ہی ہیں جو چیزیں دیکھتے ہیں نا بس کہتے ہیں ہم نے وہی کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کو اس میں ڈال کے دکھاتے ہوں یہ کیسے ڈال رہا ہے یہ ایسے لے کے یہ اس کے اندر ایسے اس کو ڈالتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے آپ کر کے نا اس کو یہ لے کے اب آپ نے یہ پوائنٹی چیز میں کرنا ہے اس میں نہیں کرنا اس میں کرنا ہے نیچے کر کے دکھاؤ اس میں سے آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے یا وہ ساہا وہ پاسٹا ساہا خراب ہو جائے گا پاسٹا سارا خراب ہو جائے گا آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے دیکھیں اس نے اپنے یہ بنائے ہیں اور یہ آپ کو اب دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اس نے ڈالتے جانا ہے اس میں یہ بڈن سٹک میں باربی کیو والی اور اس کو ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا پاستہ بن گیا ماما جب بھی میں آپ سے پاستہ مانگو گا نا مجھے یہ وڈن سٹک دے دے گا میں اپنی میک کر دوں گا تنگا ہولو ٹھیک ہے بیٹھا بچیاں نہیں کامی یہ سان کار دیتا ہے کہ جب بھی میں پاستہ مانگو آپ مجھے پاستہ بوائل کر کے دے دے دینا میں وڈن سٹک میں خود ہی ان کو یہ ڈال کے تو میں اس کا یہ بنا لوں گا ڈیکنگ ٹرے میں رکھیں اس کو ڈیکنگ ٹرے میں رکھتے جانا ہے بھئی یہ میں نے اس کو گریز کر لیا دیکھیں اس نے یہ ساری بنا لیا ہے یہ ہو گئے اب پتہ نہیں اب میں یہ کہا پہ رکھ سکتا ہوں یہاں پہ رکھ لو ہاں یہ لے یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر لگانی ہے یہ پیزا سوس ماما میں پیزا سوس لگا رہا ہوں زیادہ نہیں لگانی یہ ساری جی اس کے اوپر اس نے لگا دی نہیں ہے پیزا سوس تو یہ جی ہم نے اس کے اوپر ساری لگا دی ہے پیزا سوس اب اس کے اوپر ڈالیں گے جی ہلکی ہلکی سی یہ چیز دو پھر وہ چیزی پاسٹا بن جائے پھر آپ نے پہلے چیز دا لیا پھر آپ نے اس کو بیک کر کے نا وہ چیزی سا بن جائے گا پھر وہ مزا آئے گا کھانے کے لیے ہم نے اس کے اوپر موزریلا چیز پا دی ہم نے اس کے اوپر موزریلا چیز ڈالی ہے جی اس کے اوپر اب ڈالیں گے اور اگنو یہ اس طرح سے فلیور کے لیے یہ ادھر بھی شیئر کرو آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی کام لگائیں تو چھوٹیاں اچھی گزر جائیں گی ورنہ بچے آپ کو پتہ کیسے تنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے اوپر ہم نے چیز بھی ڈال دی پیزا سوس بھی ڈال دی اب ہم اس کو کریں گے بیک تو یہاں پہ جی اب یہ جو میرے بیٹے نے بنایا ہے نا یہ ٹینگل ہولو ان کو کر لیتے ہیں بیک یہ اس کو میں بس پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی کیونکہ ہم نے صرف اوپر سے چیز میلٹ کرنی ہے بس تو اس کو میں دس پندرہ منٹ کے لیے بیک کروں گی پھر میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس نے کیا چیز بنایا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی یہ بیک ہو چکے ہیں ٹینگل ہولو اس کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے یہ دیکھیں انہیں اپنے پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارے مزے دار سے ڈال والے چاول کتنے زبردست بنے ہیں یہ پلاو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں کیونکہ اگر آپ عید کا گوش کھا کھا کے تھک گئے ہیں نا تو یہ چٹکھارے مزے دار دال والا پلاو بنا کے دیکھیں بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میرے بیٹے نے جو پاستہ کے وہ ٹینگل ہولو بنائی ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں یہ اب آپ کو کھا کے بھی بتائے گا کہ کیسے بنے ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے آلو کی ٹکیاں بنا لی تھی یہ دیکھیں گے آلو میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو یہ بھی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے نا کچوم مر سیلڈ بنایا وہ کہتے ہیں نا آ تیرا کچوم مر کرنا وہ والا سیلڈ میں نے بنایا تھوڑے سے کیرے کاٹ لیے تھوڑے سے ٹوماتر پیاس کاٹ کے نا تیرے واسطے آپ تیرا کچومر کڈا سیلڈ بنا لیا یہ کچومر سیلڈ اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں جی یہ عبدالکھارا اپنے یہ ٹینگل ہولو جو اس نے بنائے ہیں اپنے لیے یوٹیوب سے دیکھ کے یہ دیکھیں ذرا اس کے کام یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو جی بڑے مزے کے لگے ہیں یہ ایک لے کے نا میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بچے بہت پسند کرتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر دیں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لگائیں کہیں بنا خود دیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں تو یہ آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں میرے عبدالکھو تو یہ بہت پسند آیا ہے اور وہ خوش پی ہوا ہے اس نے پتہ نہیں کہاں سے دیکھا تھا یوٹیوب سے اور یہ کہتا ممہ بس آپ مجھے پاستہ بوائل کر دو تو یہ اس نے بنائے ہیں اس طرح کا کھانا راکھ کے نا تبس کارلیا نواز دے دو روٹی کھل گئی جی میری آج کی ریسپی آئی خوب آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ